اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب دوست عمیر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے جناب آج ہم آئے ہیں وہ ہم حضیٰ ساتھ رہے ہیں ہم آپ کو شکجائی کریں گے یہ تھوڑا سا کام رہا گیا تھا پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو جس کے ساتھ وہ چھوٹھڑے بند والی حال جو مہینز جسے وٹو مالی حال کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی کام کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے وہ بینس کا چارہ لگا رہے ہیں ساتھ میں جو ہمارے الحمدللہ بارش کے بعد یہ دیکھیں کپنی زیادہ گرین ری ہے یہ دیکھیں گرین ہو چکیا خوش ہے فریش ہے فریش بارش کے بعد یہ بجائی آج کر رہے ہیں پھینس کے چارے کے لیے جس کو جڑی بھی گاتے ہیں جیسا کہ وہ ہمارے ہم سائے وہ بھی آج لٹی وہ بھی جو لڑکا وہ بیج پھینک رہا ہے ہماری طرح ہم نے تو بھی پھینک دیا ہے وہ اپنا بیج پھینک یہ جناب بجائی کے بعد جو ہے نا وٹیں ڈالی جا رہی ہیں جس کو بند بھی کہتے ہیں چھوٹے بند بنا رہے ہیں اگر پانی لگانے میں آسانی ہو گئی یہ دیکھیں جناب اچھا بندیاں وٹ اپنا نکلے گا اگر آپ ہلکے اوپر بیٹھیں گے اس طرح پھر یہ اس میں یہ ہوگا کہ جو بندیاں وٹیں یہ اچھے طرح سے صحیح طرح بن جائے گی اس کا ٹیئر سے ہی لگ جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چلوٹ پیچر سے بند بیج آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا یہ جو ہم نے چھوٹا بند بنایا یہ ہو گیا اب یہ ہوگا کہ یہ جو زمین نے یہ دو پورچر میں تقسیم ہوگی جب پانی لگے گا پانی وہاں سے آئے گا یہ آجائے گا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈبل اس کے اوپر ڈبل لگائیں گے وہ حل جو بٹوں والی حل ہوتی ہے جو بٹیں بنائے گی اس کی ٹھیک ہے جو بند بنا دے گی ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر یہ اور مضبوط ہو جائے گی اس کی مضبوطی میں وہ نکھا رہا ہے یہ ہمیں بند بنا دی ہیں یہ ہمیں مینز کے وٹیں یہ ہم نے بنا دی ہیں یہ دیکھیں یہ بجائی کے بعد کرتے ہیں پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کال کو پانی لگائیں گے تو پانی آسانی سے لگے گا اور آپ کو اتنی مشکلات پیش نہیں آئیں ہم نے اتار دی ہیں اب ہم یہ جو اور دوسری حلہ بری اس طرح بہائی کرتے ہیں جو کلٹیویشنگ کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ٹیش کر دیں گے اس کا یہ والا جو انگل ہوتا ہے وہ اس کے اندر فکس کرتے ہیں اگر آئے گا تو پھر اس کے اندر وہ لگے گا اس کا یہ جو ہوتی ہے کہ آپ کلی یا لاک کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ یہاں ٹیش کریں گے اس کے لیول کریں گے یہ دیکھیں اب آئے گا اب اس کو ایسے دیکھیں گے اس کو ایسے فکس کریں گے اب یہ آگیا اب جانا اس کو فکس کریں گے وہ دیکھیں اب اس کو یہ دیکھیں گے اب یہ ٹکیبا آگیا اس کے اندر فکس کریں گے تو اس کا ہم ڈالنے کا لاغ اس کے اندر ڈالنے کا دیکھیں گے یہ جیس کا ایک لاک ادر سالے گیا اس میں ادرہ اچھا ترہا کلا بہتر لگائیں گے اس کے لئے دیکھیں گے ملہا جی لاغ لکھائیں گناہ پاس جناب اس کے پر جو تیران لکھائیں گا یہ لکھائیں گا کہ یہ لکھائیں گا اس لئے لگ کو کابو میں رکھ رکھ لے گا گریپس پر رکھ لے گا گرمیر آپ دیکھیں سوڑے ویوری ، آپ کو جانتے ہیں جو خوبے موسم آج بہت گرم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹوں ٹوٹلی بیٹ ہے سینہ بہت زیادہ آرہا ہے کیونکہ یہ حبس کا موسم ہے کرمی ہے لیکن ہوا کوئی نہیں چل رہی تو اسی لیے اب یہ جو بند ہم نے بنا دیا اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا کام رہا ہے کسی کا یعنی مینز کے جسے کہی کہتے ہیں اور یہ ساکر صاحب آپ کو کام کر کے دکھائیں گے کہ اسے کس طرح کریں گے یہ دیکھیں اللہ کے فضل کرم سے بجائی کا کام ہو گیا ہے اب یہ آپ جو بند دیکھ رہے ہیں یعنی کی جسے بننا بھی کہتے ہیں اب اس کی خوشی ہم سفائی کریں گے یہ جو ایکسٹرا جریبو کیاں گھات لگا ہے جس کو کہتے ہیں سرکرا بھی کہتے ہیں اس کی ہم سفائی کریں گے کیونکہ آگے برسات کا موسم ہے تو اس کی سفائی کی جائے تو زیادہ بہتر ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح سفائی کرتے ہیں دیکھیں نہیں پہلے آپ نے اس کو ہیلنا یہ دیکھیں ہیلنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو اس کو جب ساف کریں گے اس کو آپ اوپر رکھ دیں گے کیونکہ اس سے ذرا یہ ہوگا کہ ایک تو زمین میں گاندھ نہیں پڑے گا تو پر سے آپ کا جو بندہ وہ مضبوط ہی ہو جائے گا سفائی ہوگی ہے یہ بندہ کی جو بندہ کی سفائی کرتی ہے یہ گاز کو جو ہے سفائی کرتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح کر کے اب اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں اور یہ پہلے ہم نے اس کو اس طرح کار کے نیجے لکھا ہے اب اس کی سفائی کرتے ہیں اور یہ تھا جیاز کا کام جو ہم آج کر رہیں